اگر آپ کی ہائیجین سٹینڈرز بہت اچھی ہوں گے تو اس سے آپ کو سوشلی بھی والیو ملے گی آپ کا پوزیٹیو امپریشن بھی جائے گا آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی اور آپ سائیکلوجیکلی بھی بہت کمفٹیبل فیل کرو گے آج میں آپ کے ساتھ زبردست والی ہائیجین ٹپس شیئر کروں گے جو شاید ہی آپ ڈیلی لائف میں نہیں فولو کرتے باٹھ ہر لڑکی کو فولو کرنی چاہیے چاہے آپ سکول گرل ہو یونیورسٹی کالج یا ہاؤس وائپ ہو آپ کو یہ ٹپس پتہ ہونی چاہیے اور ڈیلی فولو کرنی چاہیے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو السلام علیکم جی آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے انفورچنیٹلی اگر نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ اس کو دیکھے گا اور ان سپس کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہٹر فیل ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے پہنے ہیں نیٹ اینڈ کلین کپڑے اور آپ نے ہر دفعہ پہنے کے بعد کپڑوں کو لازمی واش کرنا ہے میں نے ہوسٹل میں دیکھا کہ لڑکیاں بغیر کپڑوں کو واش کی بار بار پریس کر کے یونیورسٹی پہن کے جاتی ہیں اتنی گندی سمیل پروڈیوس ہوتی ہے اس سے تو آپ نے یہ گلتی کبھی بھی نہیں کرنی کپڑوں کو دھونے سے واش کرنے سے ان کی لائف انکریز ہی ہوتی ہے تو اس چیز کی ٹینشن چھوڑ دیں کہ بار بار دھونے سے کپڑا جوہاں وہ خراب ہوتا ہے اس سے آپ کا ایمپریشن دوسروں پر کیا جاتا ہے اس کا سوچیں اتنا بڑا ایمپریشن جاتا ہے اگر آپ کے کپڑوں سے اس طرح کی سمیل آ رہی ہوتی ہے سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم برچ بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو دانتوں کے اندر فوڈ پھس جاتی ہے وہ اچھی طرح سے باہر نہیں آتی تو اس کے لیے آپ نے ٹوٹ فلوسنگ پنز کو یوز کرنا ہے یہ آپ کو مارکٹ سے ہنڈرڈ یا وان ففٹی کا پورے کو پورا پیک مل جائے گا اور یہ بہت زبردست ہے فوڈ وغیرہ کو دانتوں سے کلین کرنے کے لیے اور آپ اس کو بیگ میں بھی رکھ سکتے ہو جب کہیں باہر کھانا کھانے کے لیے جو وہاں پر دانتوں میں اکثر فوڈ پھس جاتی ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے نکالنے کے لیے وہ بڑی embarrassment فیل ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بیگ میں رکھ لینا ہے اور easily آپ اس کو use کرو گے convenient ہے very convenient and very easy to use I really like them سپوز آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے لیکن جیسے ہی آپ بولو اور فی ماؤ سے جو ابھی اتنی بری smell پر ڈیوز ہو بہت بری فیلنگ آتی ہے اس چیز سے تو آپ نے لازمی برش کرنا ہے جب بھی آپ کہیں باہر جانے لگو برش آپ نے لازمی کر کے جانا ہے no matter کہ آپ نے صبح کو کیا یا رات کو کیا آپ نے باہر جانے سے پہلے لازمی برش کرنا ہے آج کل بلیک ایٹ تو تقریبا ہر لڑکی کا مسئلہ ہے تو اگر آپ نے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے اور آپ کی نو سے بلیک ایٹ ویزیبل ہو رہے ہیں تو یہ بہت بورا لگتا ہے تو لازمی آپ نے جو بلیک ایٹ سریپس یوز کرنے ہیں آپ جو بھی method یوز کرتے ہو بلیک ایٹ کو ریموو کرنے کے لیے آپ نے وہ لازمی فالو کرنا ہے اچھا بلیک ایٹ اور سبیشیس فیلیمنٹس جو نوز کے اوپر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سیمیلر ہوتے ہیں میرے سبیشیس فیلیمنٹس میں بھی سمجھ دی تھی کہ مجھے بلیک ایٹ کا ایشو ہے تو میں اس کو بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو ریزول کر لیا انشاءاللہ آئی ویڈیو آن دس چینل ڈیٹیٹ میں بتاؤں گی کہ بلیک ایٹ کیا ہے وہ سبیشیس فیلیمنٹس کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے جلدی سے جلدی ختم کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک ایسی پرفیوم ہونی چاہیے ایسی باڈی سپری ہونی چاہیے جو آپ کی سگنیچر ہو اگر کسی سے بھی خوشبو آئے ایسی تو لوگ کہیں کہ اس سے اس طرح کی خوشبو ہاتی ہے اس کی اس طرح کی سمیل ہے کہیں وہ تو نہیں تو یہ چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے انسان کو تو آپ کی پرسنالیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ گرومڈ ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے وہ آپ سے انسپائر ہو بلکہ آپ سے وہ چیزیں سیکھیں کہ یہ کس طرح سے فالو کرتی ہے میں نے بھی اس طرح سے کرنا ہے آپ کے ہیرز بہت اچھی طرح سے مانیج ہونے چاہیے بلکل بھی میسی نہیں لگنے چاہیے اپنے پاس ایک چھوٹی سی کوم رکھا کریں جب بھی آپ کو فیل ہو آپ اپنے ہیرز کو برش کریں اور وہ بلکل پہلے کی طرح فریش ہو جائیں اب میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آگیا اپنے ہوسٹل کا میری ہوسٹل میں ایک دو سی جو اس کے ہیرز بہت زیادہ محسی ہوتے تھے جو بلکل بھی اپنی ہائیجین کا خیار نہیں رکھتی تھی سوری ٹو سی بٹ مجھے آپ کو پتہ نہیں جہاں پر بھی آپ کی پرسنالیٹی آپ ہوتے ہو آپ لانگ لاسٹنگ وہاں پہ امپریشن چھوڑ جاتے ہو اگر تو آپ کا امپریشن اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے امپریشن سے یاد رکھیں گے اور اگر آپ کا امپریشن ہی بہت برا جائے گا تو لوگ آپ کو اسی طرح سے یاد رکھیں گے کہ یار وہ بہت زیادہ اپنی ہائیجین کا خیار ہی رکھتی تھی یا وہ بہت زیادہ گروہم تھی اپنی ہائیجین کا خیار رکھتی تھی اس کی پرسنالیٹی بہت زیادہ اٹریکٹیو تھی تو یہ ساری چیزیں جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں تو آپ کو اپنی عزت کروانی چاہیے تو لازمی اس چیز کو فوکس کیا کریں آپ نے کبھی بھی آئلڈ والے ہیرز کے ساتھ باہر نہیں جانا لازمی شیمپو کیا کریں اپنے ہیرز کو اچھی طرح سے واش کیا کریں اب جو میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اور میں اکثر ہم لوگی گنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی بیلی بٹن کو کلین کرنا اپنی بیلی بٹن کے لیے آپ کسی بھی کارٹن بٹ کو لے سکتے ہو جب بھی آپ شاور کرو اچھی طرح سے اس کو کلین کرو یا آپ اس میں رات کے وقت اس میں کوئی بھی آئل کے آپ ڈروپس ڈال سکتے ہو ایک یا دو آلیو آئل ہیں تو اس کے علیدہ سے بینیفٹ ہیں کوکنٹ آئل کے علیدہ سے ہیں مسترڈ آئل جون سبھی آئل کو آپ کو پسند دینا آپ اس کو یوز کر سکتے ہو پرسنلی میں نے اس بوٹل میں ڈال کے کوکنٹ آئل کو رکھا ہوتا ہے اپنے سائٹ ٹیبل پر اور جب بھی رات کو سونے سے پہلے میں اس کو لازمی اپنے بیلی بٹن میں ایک یا دو ڈروپ یوز کرتی ہوں آپ اس کو فالو کرے گے ایک تو آپ کی بیلی بٹن سے بلکل سمیل ختم ہو جائے گی دوسرا آپ ڈیزیز سے بچے رہو گے تیسرا آپ کی یہ سکن کو بہت زیادہ امپروف کرے گی آپ کی اوورال ہیلتھ کو بہت زیادہ امپروف کرے گی اس ٹیپ کو تو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اور آپ کو ویزیبر ریزلٹس نظر آئیں گے انٹرنلی اچھا آپ نے لازمی انوانٹیڈ باڈی ہیئرز کو ریموو کرنا ہے میں نے اکثر دیکھا لڑکیوں نے ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں یا جو بھی جینس اگرہ پہنے ہوتے ہیں تو ہمارے نا لیکس سے ہیئرز ہمارے نظر دارے ہوتے ہیں اتنے برے لگتے ہیں وہ یہ چیز بہت بری لگتے ہیں تو لازمی آپ نے کسی بھی جو بھی آپ کو ہیئر ریمووویل میتھر پسند ہے ویکسنگ پسند ہے یا ریزلٹس پسند ہے آپ اس کو یوز کریں اور ان کو ریموو کریں لازمی ریموو کیا کریں یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور آج کل تو مارکر میں اتنی طرح طرح کے ریزلٹس ہیں یہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے پرسنلی اس میں آپ کو ساتھ مل جاتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں یہ کافی لانگ لاسٹنگ بھی ہیں تو لازمی ان کو یوز کرنا یہ بہت اچھے ہیں اور یہ پینلیس بھی ہے اس کے علاوہ آپ ویکسنگ بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے تو بہت پین ہوتی ہے ایڈونٹ یوز ویکس تو اس لیے میں ریزل یوز کرتی ہوں یہ بہت سیف ٹو یوز ہے اس کے علاوہ آپ نے سب سے امپورٹن سٹیپ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے لازمی کرنا ہے لازمی کرنا ہے آپ نے اپنے نوز ہیئرز کو لازمی ریبوف کرنا ہے اتنے برے لگتے ہیں اتنے برے لگتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی بس آپ کو آپ اس کو سیزر سے بھی کٹ سکتے ہو اس کے لیے آپ اس کو ویکس کو لو چھوٹا سا کارٹن بٹ پر لگاؤ نوز میں رکھو اور اس کو ریموو کر لو ہائی پرسنلی پریفر اور یوز ٹویزرز یہ بہت اچھی طرح ہے اور کنوینینٹو یوز ہیں بہت اچھی طرح سے آپ کے نوز کے جو ہیئرز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں اپنے ایئرز کی بھی صفائی کرنی ہے اس کے لیے آپ کارٹن بٹس یوز کر سکتے ہو اس کے لیے جو کان کی بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے کوئی بھی ساف سا کپڑا لے کے اس سے آپ نے صفائی کرنی ہے وہاں سے بھی بہت بری سمیل پر ایڈیوز ہوتی ہے اس چیز کو بھی ہم لوگ اپنی دیلی لائف میں اگنور کر دیتے ہیں بٹ آپ نے اگنور نہیں کرنا آج کل زیادہ تر ایشیوز ہیں وہ ماسک کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اگر آپ ماسک ہوئے ہیں وہ بار بار ایک ہی ماسک کو پہن رہے ہو تو پلیز اس کو چینج کر لیں یا اس کو پھینک دیں یا اگر آپ رییوزیبل ماسک یوز کر رہے ہو فیبرک کا تو آپ نے اس کو لازمی واش کرنا ہے ہر یوز کے بعد اور ون سین اڈے آپ نے اپنے فون کو ضرور سانیٹائز کرنا ہے اپنے ٹیشو پیپر سے اس کو ساف کرنا ہے یا اپنے ہینڈز پر جو ہے وہ تھوڑا سا سانیٹائزر لے کے آپ نے اپنے فون کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے تاکہ اس کو پھر جتنے بھی جرمز ہیں وہ ختم ہو جائے ہماری سکن کے ساتھ نہ لگیں آپ کی جو سکن ٹون ہے وہ میٹر نہیں کرتی بٹ آپ کی جو کلینی لائس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو آپ نے پھر آپ کو بہت زیادہ کلین اور ہائیجینیک رکھنا ہے آپ کے ہینڈز بہت اچھی طرح سے کلین ہونے چاہیے جب بھی ہم کہیں جاتے ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے ریڈی ہو کے جائیں تاکہ ہمارا امپریشن جو وہ سب سے اچھا جائے دوسروں پر یہ ہم اسی لئے کرتے ہیں تاکہ ہماری پرسنالیٹی وہ بہت زیادہ گروان لگے اور ہمارا امپریشن دوسروں پر اچھا جائے اور لوگ ہماری ویلیو کریں تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اچھا رکھیں گے آپ اپنے آپ کی کیر کریں گے اپنی صفائی کا خیار رکھیں گے اپنے آپ کو امپورٹنس دیں گے تو لوگ بھی آپ کو اٹوماتیکلی امپورٹنس دیں گے بیوٹیفل پرسنالیٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے ہمیشہ سمائل سے ملتے ہیں اپنے فیس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ غصے کے ساتھ نہیں ملتے تو آپ نے مجھے ضرور سپورٹ کرنا ہے میں آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آوں گی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی میری ویڈیو سے آپ نے ان ساری ٹپس کو خود بھی فولو کرنا ہے اور اپنی چھوٹی سسٹرز اور سب کے ساتھ ایمن شیئر کرنا ہے یہ چھوٹے بڑے ہم لوگ اکثر اگنور کر جاتے ہیں ان ساری ٹپس کو تو آپ نے لازمی اس چیز کا خیال کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ ان ساری ٹپس کو فولو کرو گے تو آئیسا آئیسا آپ کی پرسنالیٹی بہت زیادہ گرومڈ ہو جائے گی اور آپ کو کچھ کرنا میں نہیں پڑے گا there are some effortless things thank you so much for showing so much love on my videos i hope کہ آج سے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے so ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ